سامین ہیلتھ اینڈ فیٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے اسو میپرازول پر اس گروب میں رابیپروزول، پینٹاپروزول اور او میپرازول شامل ہے اور ان میڈیسن کو پی پی اے یعنی پروٹون پامپ انہیبیٹر بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم بات کریں گے اسو میپرازول پر کیونکہ میڈیکل میں ڈاکٹری سے اسٹامک سے متعلقہ بہت سارے مسائل میں تجویز کرتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے اور فارمیسی پر یہ میڈیسن آپ کو کس کس برینڈ نیم سے ملے گی ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو سامین سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال پر ہمارے سٹمک میں روزانہ کی بنیاد پر ایسڈ کا سیکریشن ہوتا رہتا ہے اور ایسڈ کے سیکریشن کی بدولت ہی ہم اپنی روز مرہ کی خوراہ کو حضم کر پاتے ہیں لیکن جب سٹمک میں اس ایسڈ کا لیول ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمیں میدے اور سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے جلن کی اس کیفیت کو ایسی ڈی ٹی کہا جاتا ہے اور یہ مرز کے لیے بہت ہی ڈس کمفرٹ والی سیچویشن ہوتی ہے اور یہی اس کی میجر سمٹمز ہوتی ہے اگر اس کی سمٹمز کو میں تھوڑا اکسپلین کروں یعنی کس طرح کی علامت پائی جاتی ہے تو اس میڈیسن کا استعمال کروایا جاتا ہے یعنی فرس تو یہ ہے کہ اگر ایسی ڈی ٹی ہو یعنی ہارٹ برننگ ہو یعنی ایسی ڈی ٹی برنے کی ویسے پیٹ میں سینے میں یا دل کی طرف جلن ہو تو اس میڈیسن کا استعمال انتہائی موسر ہوتا ہے اس کے علاوہ اکثر جب ایسر کا لیول اسٹمک میں اس قدر بڑھ جائے کہ یہ چست سے ہوتا ہوا گلے میں جلن پیدا کرے تو بھی اس میڈیسن کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ جب یہ لیول اسی طرح بڑھتا ہوا یعنی گلے میں جلن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے اسٹمک میں یا گلے میں چھالے بھی بن جاتے ہیں یا بعض کا چھوٹی آنٹ میں السر ہونے لگتا ہے تو بھی اس میڈیسن کو ہی تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میڈیسن کے استعمال سے ایسر کا لیول کافی حد تک کم ہو جاتا ہے جس کی ویسے چھالوں کو بھی ہیل ہونے میں ٹائم مل جاتا ہے اس کے علاوہ سامین اگر آپ کو اکثر بدحجمی رہتی ہو پیٹ پھولا ہوا رہتا ہو یعنی ہر وقت تنہ ہوا ایسے جیسے مجھے گیس اور وہ گیس آپ کو دماغ کی طرف چاہتی ہو تو بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر بہت سی پین کلر جب استعمال کرواتے ہیں جن سے سٹمیک ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو بھی اس میڈیسن کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی پین کلر کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیوی انٹی بیوٹک ہوتی ہے جن کے استعمال سے اکثر سٹمیک ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ بھی انٹی بروٹک کے ساتھ اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے اگر بات کریں یہ میڈیسن کس طرح سے کام کرتی ہے یعنی ہمارے سٹمک میں ایک پروٹون پامپ ہوتا ہے جہاں سے ایسرڈ کا سیکریشن ہوتا ہے تو یہ میڈیسن اس پامپ کو بن کر دیتا ہے اس طرح ہمارے سٹمک میں ایسرڈ کا سیکریشن نہیں ہو پاتا یعنی یہ ایسرڈ بننے کا عمل رک جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یعنی کون کون سے برینڈ کس برینڈ سے یہ آپ کو فارمیسی سے ملے گی اس کا ایک مشہور برینڈ نیم ہے نیکسم اس کے علاوہ ایسو اس کے علاوہ ایسو میکس ہے ایس ایپٹ ہے ایزو مول ہے نووہ ٹیف ہے اس کے علاوہ بھی سامن یہ آپ کو فارمیسی سے اور بھی کافی سارے برینڈ میں مل جائے گی یہ ٹیبلٹ اور کیپسول دونوں فارم میں ملتی ہے اور اس کی پیکنگ کی بات کرے تو یہ ٹونٹی ایم جی اور فورٹی ایم جی میں دستحاب ہوتی ہے اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کرے تو اس سے عام طور پر چار ہفتوں تک استعمال کروایا جاتا ہے جس میں اس کی جو ڈیلی کی ڈوز ہے وہ فورٹی ایم جی ہے جس میں ٹونٹی ایم جی آپ صبح اور ٹونٹی ایم جی شام کو کھانے سے تیس منٹ پہلے لے سکتے ہیں لیکن ذاتر کیسز میں اس کو صبح کے وقت خالی پیٹھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے جس میں ٹونٹی ایم جی بھی اور فورٹی ایم جی بھی یعنی ناشتے سے تیس منٹ پہلے اچھا سامین اس میں ایک اور اہم اور خاص بات اگر آپ کو ایسی ڈیٹی کا مسئلہ کبھی ایک بار ہوتا ہو یعنی جب آپ بازار سے کھانا کھاتے ہیں یا کبھی شادی تہوار پر جاتے ہیں تو آپ کو ایسی ڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو اس میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ہفتے میں تین سے چار دن یہ مسئلہ رہتا ہے یعنی میدے میں تضابیت رہتی ہے جلن رہتی ہے سینے میں جلن گیا سپھارا اس طرح کے مسائل کا مستقل طور پر شکار ہے اور یہ مسئلہ آپ کو گھر کا کھانا کھانے سے بھی ہو رہے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے تو ضروری نہیں سبھی لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ صرف تین سے سات پرسنڈ لوگوں میں ہی سائیڈ ایفیکٹ اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو اس میڈیسن کی ازا سے الرجی ہوتی ہے ان کو کس طرح کی مطلب سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں ان کو نوزیا وانٹنگ ڈائریا پیٹ درد یا سکین الرجی ہو سکتی ہے ہاں اس کے لئے اگر آپ ہارٹ سے مطلقہ مختلی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو بھی اس کے استعمال سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشرع کریں سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو چار ہفتوں سے زیادہ استعمال نہ کریں عام طور پر اس کو چار فور ویک کے لیے ہی استعمال کروایا جاتا ہے لمبے عرصے تک اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک استعمال کریں گے تو آپ میں ویٹامین بی ٹویل کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے اور سامین آپ کے مائن میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے کے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ